بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ دنوں کے بعد کفیلی جیٹی میں ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کافی سارے دنوں کے بعد آزر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں باقی باتیں بعد میں کر لیں گے اب ہاتھ بنا لیں آلو کے گولا کباب یہ تقریباً ایک کلو آلو میں نے بوائل کر کے قدو کش کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی سبز دھنیا یہ سبز میرچ وٹیمنسی کا خزانہ یہ سبز لسن ہے آج کل مارکیٹ میں تازہ تازہ لسن آیا ہوگیا ہے استعمال میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے اب اس میں میں خوش آرڈر مسالے ڈالوں گی یہ کسوری میں تھی چلی فلیکس یہ تھوڑی سی اجوائن آپ اس میں اجوائن ڈالیں بہت اچھا ذائقہ ہے یہ چکن پوڈر ہے نمک ہس بھی ذائقہ یہ چاٹ مسالے سے ہنٹا دیں خوشک دھنیا دھنیا پوڈر اور یہ اناب دانہ سابت زیرا یہ ایک چٹکی بھار ہینگ ڈال رہی ہیں اس کا بہت اچھا منپر اچھا ذائقہ ہے اب اس میں جو مین چیز میں ڈال رہی ہوں وہ چاولوں کا آٹا ہے اگر آپ کے پاس یہ آٹا نہیں ہے تو آپ بیسن ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے اس کا تیسٹ بلکل علیدہ سے اور بہت اچھا سا آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے یہ جو چاولوں کا آٹا ڈالتے ہیں تو اس سے ٹیسٹ بلکل مختلف ہو جاتا ہے بہت اچھا تھا ورنہ تو کوئی چیز بھی ڈال لیں آپ میدہ ڈال لیں کون فلور ڈال لیں بیسن ڈال لیں لیکن چاولوں کا آٹے کا جو ذائقہ ہے وہ بلکل مختلف آئے گا اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کوئی مزے کی چیز بنی ہے یہ ہمارا مکس کر اچھی طرح تیار ہو گیا ہے اب یہاں پہ کریں گے ہم اپنے آتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا ڈوٹھا کے اس کو گول کباب کی شیف دے لیں گے اس کو بہت اچھی طرح رول کرنا ہے تاکہ اس میں کریک نہ آئے جب یہ اچھی طرح اس کو گول کر لیں گے تو کوئی بھی بچوں کی پینسل لے کے یہ اس طرح اس میں کھول بنا لیں گے کھول بنا لیں گے بچوں سے پینسل لی ہے یہ پھر واپس بھی کرنی ہوتی ہے آپ اسی ترطیب سے یہ سارے کباب ہم بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے سارے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں تو ہم ان کو کریں گے فرائی آئل رکھا ہے ہم نے چولے پہ اور اس کو میڈیم فلیم پہ چلا دیا ہے آئل گرم ہو رہا ہے آئل گرم ہونے تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے فل فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو اس میں ٹیکسٹر آ رہا ہے نا یہ چاول کے آٹے کا ہے بہت خوبصورت سے گولڈن فرائی ہو رہے ہیں اگر آپ پرانے ہیں تو ابھی میری ویڈیو ضرور دیکھیں اور کومنٹ پلس میں جا کے کومنٹ ضرور کیا کریں انشاءاللہ کچھ گھریلو بسائل کی وجہ سے میں اپنے چینل کو کنٹینیو نہیں کر چکی اب انشاءاللہ آئندہ آپ کو کچھ نہ کچھ بنانا سکھاتے رہیں گے یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر کے گولڈن گولڈن ہو کے یہ کولا کواب فرائی ہو رہے ہیں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں یہ سی ترتیب سے ہم باکی بھی فرائی کر لیں گے کباب مجھے امید ہے آپ نے میرے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے آپ نے بلکل ان کو اسی طریقے سے بنانا ہے اور یہ جھٹ بٹ پر تیار بھی ہو جاتے ہیں اور ایک نئی طرح کی چیز بھی بن جاتی ہے بچے اور بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں شام کے چائے کے ساتھ بچوں کے لنچ بکس میں ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کے ہمارے کولا کباب بن کے بہت اچھے سے کرسپی سے بن کے تیار ہو گئے ہیں جو نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں بلکہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوں گے تو ویورز آپ بھی بنائیں میرے طریقے سے خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں نخاص خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت جلد میں لیں گے نئی ریسپی کے ساتھ امید آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے کمنٹ بکس میں اپنے کمنٹ ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ